السلام علیکم کلاس 3 یہ آپ نے اپنی نوٹ بک میں کام کرنا ہے سب سے پہلا آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے یونٹ 1 ڈروتی میٹس تا ہے سکیئر کرو ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے کچھ سی پکچر درو کرنی ہے نیکسٹ آپ نے پیج پہ آنا ہے آپ نے ہیڈنگ بنانی ہے وکیبلری آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی ہے کلاس ورک ٹھیک ہے اور ڈے لکھنے آپ نے وکیبلری میں نمبر 1 دی گریٹ اوزی 2 سکیئر کرو 3 ڈروتی 4 ڈریچر 5 ڈوینک 6 ڈریچ 7 ڈیون 8 ڈیٹ ایمیرل سٹی 9 ڈسٹف 10 ڈسسپیکٹڈ نیکسٹ آپ نے کچھنا ہے آنسر دی فالووینگ کوششن یہ آپ نے بلو کلر سے لکھنا ہے پہ کچھنا ہے وٹ اسی روڈ میڈ آف روڈ کس سے بنی ہوئی تھی روڈ اس میڈ آف یالو بریکس روڈ جو ہے وہ یالو بریکس کی بنی ہوئی تھی کوششن نمبر 2 what is ڈروتی's pet called and what type of creature is he ڈروتی's pet کیا کلاتا تھا ڈروتی's pet is called toto اور کس طرح کا creature تھا he is a dog why is the scarecrow is in the field scarecrow field میں کیوں ہوتا ہے آپ نے بتانا تھا the scarecrow is in the field to scare the birds and stop them from eating the ripe corn scarecrow field میں جو ہے وہ برڈز کو درانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ جو ripe corn یا جتنی بھی فصلے ہیں ماں پہ وہ برڈز جو ہیں وہ ان کو کھائیں سکیئر کرنے کے لیے ہوتا ہے why does druthi do to help the scarecrow druthi نے scarecrow کی کیسے help کی druthi lifted the scarecrow off the pole and set him down on the ground scarecrow جو ہے وہ پول کے ساتھ بندہ ہوا تھا تو druthi نے اس کو پول سے ہٹا کے زمین پہ لے کر آئی تھی ڈروتی پہ لے کر آئی تھی تو اس نے اس کی اس طرح help کی why does a scarecrow do to help druthi scarecrow نے druthi کی کی کیسے help کی the scarecrow carried druthi's basket for her scarecrow نے druthi کی basket اس کے لیے اٹھائی تھی what did the scarecrow want to ask the great oz for scarecrow great oz سے کیا لینا چاہتا تھا the scarecrow wanted to ask the great oz for a brain وہ اس سے brain لینا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی brain نہیں تھا وہ straw کا بنا ہوا تھا next question آپ نے لکھنا ہے answer the question about this lines from the story یہ جو line آپ کو دی گئی ہے اس question کے نیچے آپ نے بتانے کہ یہ یہ کونسی story سے لی گئی ہے اور کس کی بارے میں جو questions آپ سے کیئے ان کو answer کرنے آپ نے i understand how you feel said the little girl who was truly sorry for him یہ کس نے بولا تھا یہ druthi نے بولا تھا druthi نے کہا تھا کہ میں اس بات کو feel کر سکتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس brain نہیں ہے تو آپ کو کیسا feel ہوتا ہوگا اسی سے related آپ سے question ہے اس sentence ہے number one who is the little girl little girl کون تھی druthi is the little girl یہ line جس نے بولی تھی اس کا کیا نام ہے druthi to whom was the girl saying this یہ girl نے کس سے کہا تھا the girl saying this to the scarecrow why does she feel sorry for him druthi جو ہے وہ scarecrow سے کیوں اس کے لیے برا فیل کر رہی تھی she feel sorry for him because he has no brain کیونکہ scarecrow کے پاس کوئی brain نہیں تھا what happened next پھر دونوں نے کیا کیا scarecrow اور druthi نے they start walking again to the merrill city انہوں نے جو merrill city کی طرف جانا شروع کر دیا کیونکہ druthi کو جو ہے وہ اپنے کینساس کا address لینا تھا اس کو اپنے city جانا تھا اور scarecrow کو جو ہے وہ brain جائے تھا اس لئے انہوں نے meryl city جانا شروع کر دیا اگر آپ کو اس سے related کوئی بھی question ہو تو وہاں مجھے whatsapp کر کے پوچھ لی جائے گا thank you